بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو فتح کر لیا تھا لیکن اس کی سراؤنڈنگ میں کچھ ٹیکٹیکل پوزیشنز تھیں کچھ ایسی دفاعی پوزیشنز تھیں جن کے اوپر موجود تھے احمد مسعود کے ساتھی اور وہ لوگ مضامت کر رہے تھے اب مضامت پوری طرح کچل دی گئی ہے تو زبی اللہ مجاہد نے فتح کا اعلان کیا وہ فتح تو ہو گئی ہم نے آپ کو تھوڑے دن پہلی بتا دیا تھا کہ آلموسٹ فتح ہو گئی ہے لیکن آج چھ سپتمبر کو فتح اناؤنس ہوئی ہے غور کریں آپ جب بھارت اپنا یومِ آدادی منا رہا ہوتا ہے اس دن کابل فتح ہو جاتا ہے اور بھارت کے سینے پہ سانپ رنگتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بھارت کو اور وہ تکلیف دکھائی بھی دیتی ہے ان کی میڈیا پہ ان کی سیاسی ایوانوں میں ہر جگہ پہ آج چھ سپتمبر ہے پاکستان یومِ دفاع منا رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئیب افغانستان گئے ہیں اس موقع پر چھ سپتمبر والے دن جب پاکستان یومِ دفاع منا رہا ہے تو طالبان کا یہ اناؤنس کرنا کہ بھارت کی جو آخری امید تھی افغانستان میں پنشیر ویلی وہ بھی فتح ہو گئی ہے اس موقع پر فتح ہونا اس دن پر فتح ہونا دوبارہ مانی خیز ہے بھارت کے لیے اور زیادہ تکلیف دے ہیں اور ان کو اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے بیچے پاکستان ہے پندرہ اگست ہمیں تکلیف دی چھ سپتمبر پھر ہمیں تکلیف دی یہ وہ دو دن ہیں جن کو پاکستان بڑی ایمیت دیتا ہے ایک یومِ دفاع پاکستان اور ایک بھارت کا یومِ ازادی اب انہوں نے جو پرپیگنڈا کیا ان کے میڈیا نے جو کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کھلم کھلا عمراللہ صالح اور احمد مسعود کو سپورٹ کرتے رہے ہیں بھارت میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ بنائے گئے اور پنچیر ویلی کو سپورٹ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ پنچیر کے کمانڈرس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور طالبان کے خلاف کھڑے ہو جائیں پھر انہوں نے خبریں چلائی کہ عمراللہ صالح جو ہیں وہ تاجکستان بھاگ گئے ہیں اور وادی پنچیر پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے لیکن پھر دوبارہ سے ان کی امید جا گی جب ان کو کچھ اطلاعات ملیں کہ ابھی کچھ ایریاز میں لڑائی ہو رہی ہے اب بھارت نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ پنچیر میں طالبان کی حمایت کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ائر فورس نے حصہ لیا ہے اسی لیے طالبان نے پنچیر میں فتح حاصل کی ہے بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈا اس حد تک کیا گیا کہ بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک ٹی وی نے ایک بڑا عجیب و غریب کا آپ کر دیا وہ تصویر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں دیکھیں آپ انہوں نے ایک ایسا تاوہ کر دیا کہ ہم آپ کو ایک ایکسکلوسیف ویڈیو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیف کہیں تو ایسی ویڈیو جو کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ ہمارے چینل کی خصوصیت ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو حاصل کی اور یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہے صرف اور صرف ریپبلک ٹی وی پاگل خانہ وہ یہ دکھا رہے تھے اس ویڈیو میں کہ پاکستان کی فوج نے پنشیر میں طالبان کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ ویڈیو دراصل ایک ویڈیو گیم کی ہے اور اس ویڈیو گیم کا نام ہے آرما تھری یہ بچے کھیلتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں ادھر ادھر ہر ملک میں تو آرما تھری کی جو ویڈیو گیم ہے اس کے گرافکس اتنے اچھے ہیں کہ ریپبلک ٹی وی کے پڈیوسرز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ویڈیو گیم ہے انہوں نے ایک کلپ اس کا جو کارٹ کے کسی نے دیا ان کو کہ جناب یہ پاکستان اٹیک کر رہا ہے پنشیر میں اور پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں واپس پنشیر کے جو لوگ ہیں اور جو وہاں کے کمانڈرز ہیں ان کی فوج اور یہ وہ ویڈیو ہے انہوں نے وہ ویڈیو اپنے ٹی وی پر چلا کے بتایا یہ ایکسکلوسیو آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستانی جہاز آگئے پاکستان کی جہازوں نے حملہ کر دیا پنشیر پہ پاکستان کے ڈرون آگئے انہوں نے اٹیک کر دیا اور ان کے اوپر واپس جوابی کاروی اس طرح کے وہ مزاق کر رہے تھے اور ویڈیو تھی وہ ایک آرما تھری نامی ویڈیو گیم اور اس کا لنک جو ہے میں ڈال دوں گا نیچے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان ٹائمز نے اس کو لکھا کہ پاکستان ائر فورس ڈراؤپٹ بمز بایا ڈرونز ٹو ہیلپ تالیبان سیز ریپورٹس وہ کہے ہیں ڈرونز استعمال کی ہے پاکستان کی ائر فورس نے اور انہوں نے تالیبان کی مدد کرنے کے لیے بم پھینکے ہیں پنشیر ویلی میں انڈیا ٹوڈے نے لکھا کہ ریزسٹنس گروپ کلین شوٹنگ ڈاؤن پاکستان جیٹ اچھا یہ خود تو گرا نہیں سکے پاکستان کو کوئی جیٹ بڑی کوشش کی انہوں نے دوزار انیس میں دوزار بیس میں بہت دفعہ پاکستان کو جب انہوں نے چیلنج کیا تو پاکستان نے ان کے دو تیارے گرا دیئے تھے اور ابھی نندن کو چپیڑے بھی ماری تھی اب وہ خود تو بھارت گرا نہیں سکا جیٹ لیکن یہاں پہ ان کا ٹی وی چینل انڈیا ٹوڈے کلیم کر رہا ہے کہ جو مضامت کرنے والے گروپ ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جیٹ اس کو گرا دیا ہے اور گرے ہوئے ایک جیٹ کی دور سے ایک تصویر بھی انہوں نے دکھا دی ہے بیٹل فور پنشیر کہہ کے انہوں نے اس کو لکھا اچھا جی اس میں ایک اور ون انڈیا ہے وہ لکھتا ہے کہ پاکستان ائر فورس ڈراؤپٹ بمس ان پنشیر ٹو ہیلپ طالبان ائر فورس نے وہاں بم شم پھینکے ہیں ریپبلک ٹی وی نے جو کیا وہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا ان کی ویڈیو دیکھ کے تو لوگ ہس رہے ہیں کہ وہ ایک ویڈیو گیم کو اٹھا کے کلیم کر رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا ٹائمز ناؤ نیوز نے یہ کہا کہ پنشیر ریزسٹنس کمانڈر کنفرم پاکستان آرمی ہیلپنگ طالبان ایسا کوئی سٹیٹمنٹ میں نے کسی اور جگہ پہ دیکھا نہیں کہ احمد مسود دیکھاؤ کہ پاکستان طالبان کے ساتھ مل کر ہمیں مار رہا ہے بلکہ وہ تو بندہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہا اب ایسی صورتحال کے اندر یہ بھی بھارتی میڈیا کا کارنامہ ہے کہ وہ پاکستان کی ائر فورس کے خاتے میں ڈال رہے ہیں یہ سارا کچھ ہوا صرف اتنا تھا کہ ایک ٹویٹ کیا تھا احمد مسود نے اور اس میں کوئی افسولہ تیارہ جو ہے وہ دکھایا گیا اور یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کا تیارہ گرا دیا ہے لیکن اس کی تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا بلکہ اس کے بارے میں تو ایک دعویٰ بھی آیا اور وہ دعویٰ یہ آیا کہ یہ جو تیارہ گرا ہے جب صاحبیوں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا اور اس تصویر کو دیکھا تو یہ دوہزار اٹھارہ میں امریکی تیارہ گرا تھا اور یہ اس کی تصویر ہے اور اب اس کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جوڑ کے اس کو ٹویٹ کیا ایک اکاؤنٹ سے اور احمد مسود نے کیا اور اس کے بعد انڈیا نے اس کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کا کلیم تھا لیکن بھارتی میڈیا ڈیلیٹ نہیں کر رہا وہ ابھی تک سارے لنک موجود ہیں اور وہ اسی طرح اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں طالبان نے دوبارہ دعویٰ کیا ہے کہ پنشیر پہ مکمل قبضہ ہو گیا ہے دبیولہ مجاہد نے قابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اب اناؤنس کیا ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پنشیر میں باتچیٹ سے معاملہ تیپ آ جائیں اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی تھی لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہ ہو سکا لڑائی کے بعد دشمن کے آخری ٹکانے پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور نر ای ایف کے متعدد کمانڈرز اور جنگ جو جھڑپوں میں مارے گئے ہیں یعنی جو مخالف فوج تھی اس کے زیادہ تر لوگ جھڑپوں میں مارے گئے ہیں اور کئی افراد فرار ہو گئے ہیں اس فتح کے ساتھ تمام ملک میں جنگ اب ختم ہو چکی ہے لہٰذا اب ہم ازادی خود مختاری اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے اب ملک مزید جنگ اور فائرنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا اب چاہیے کہ لوگ اپنی معمول کی زندگی کی جانب لوٹم ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امراللہ صالح تاجکستان فرار ہو گیا جبکہ مضامتی فوج کے ترجمان فہیم دشتی جو ترجمان تھے مضامتی فوج کے وہ اس واقعے میں جانبھک ہو گئے ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے میں جانبھک کیوں کہہ رہا ہوں دونوں طرف بھی مسلمان لوگ ہیں جو اس لڑائی کے اندر مارے جا رہے ہیں تو میری ہمدردیاں دونوں کے ساتھ ہیں طالبان کے ساتھ بھی ہیں دوسری طرف کے لوگوں کے پاس بھی ہیں دونوں لوگ مسلمان ہیں اللہ کیا کے سجدہ کرتے ہیں اگر یہ معاملہ باتشیت کے ذریعے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن چند لوگوں کی لالچ کی وجہ سے یہ لڑائی اتنی زیادہ بڑی اور نہق خون بہا ہے جو نہیں ہونا چاہے تھا زبیلہ مجاہد نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اس نے کہا کہ وادی پنشیر کے عوام ہمارے بھائی ہیں کسی کی خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی سب مل کر ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے انہوں نے کہا کہ جس طرح افغانستان کے دیگر حصوں میں آمن ہے اور معاملات زندگی خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں ایسا ہی پنشیر میں بھی ہوگا عوام بلکل پریشان نہ ہو سب اپنے گھروں میں واپس آئیں اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ طالبان نے افغانستان کے تمام جنگی ساز و سمان پر قبضہ کر لیا ہے ویسے طالبان حیران ہو گئے تھے جس لیول کا اصلہ پنشیر میں موجود تھا احمد مسعود نے بلا وجہ مضامت کا فیصلہ نہیں کیا تھا لڑائی کا فیصلہ نہیں کیا تھا اس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار موجود تھے ریشینز بھی اور امریکنز بھی لیکن طالبان نے کیونکہ حملہ بڑا سخت کیا اور اس کا پھر وہ مقابلہ نہیں کر پائے اور طالبان کے پاس بھی امریکہ کا جدید اصلہ تھا لہٰذا انہوں نے یہ فتح حاصل کر دی افغانستان پر نظر رکھنے والے رحیم اللہ یوسف طریق صاحب نے اور دیگر کچھ ذرائع نے کچھ ریپورٹ کیا ہے وہ یہ کہا رہے ہیں کہ اب ملہ حیبت اللہ نہیں بلکہ ملہ حسن اخوند سربراہ مملکت ہوں گے جو افغانستان ہے اس کے سربراہ مملکت ملہ حسن اخوند ہوں گے اور دوسرا انہوں نے جو بتایا کہ کون کون کس کس عوضے پہ ہوگا اس میں امیر المومنین شیخ حیبت اللہ اخونزادہ نے خود ملہ محمد حسن اخوند کو رئیس جمہوریت یا رئیس الوزراء یا جس کو آپ وزیر آدم یا صدر کہہ سکتے ہیں یا سربراہ مملکت وہ ان کو قرار دیا ہے اور ان کو تجویز کیا ہے ان کا نام ملہ برادر اور ملہ عبدالسلام یہ دونوں ان کے نائب کے طور پر کام کریں گے تین طالبان رانوماوں سے رافتہ کیا گیا تو انہوں نے ملہ محمد حسن اخوند کے نئے سربراہ مملکت کے لیے نامزدگی کی تصدیق کر دی ہے ملہ خوند کے بارے میں ایک الگ ویڈیو کریں گے آپ کو بتائیں گے یہ کون ہے اور کتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں ان کی خدمات کیا رہی ہیں اور یہ کن کن چیزوں کے ماہر ہیں افغان طالبان کے سابق امیر ملہ عمر کے بیٹے ملہ یعقوب کو وزیر دفاع بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ زبی اللہ مجاہد جو ہیں ان کو پہلے وزیر اطلاعات کے لیے کہا گیا تھا لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ ان کو ترجمان بنایا جا رہا ہے سربراہ مملکت کا ملہ حسن اخوند کا اور اس کے علاوہ دیگر کچھ اور لوگوں کو جو عدے دیے جا رہے ہیں مختلف اس حوالے سے اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن طالبان نے ایک دعوت دی ہے طالبان نے دعوت دی ہے کچھ ملکوں کے وہ آئیں اور آ کر جب ہم اپنی حکومت کو اناؤنس کر رہے ہوں عدے دران کے نام لے رہے ہوں اپنی کابینہ کے بارے میں بتا رہے ہوں تو یہ ممالک وہاں پہ موجود رہے ہیں جن ملکوں کو طالبان نے دعوت دی ہے ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں طالبان کی قیادت نے ترکی کو دعوت دی ہے پاکستان کو دعوت دی ہے چین کو دعوت دی ہے روس کو اور ایران کو اور قطر کو یہ وہ چھ ملک ہیں جن کو طالبان نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور ہماری جو حالب برداری کی تقریب ہیں اس کے اندر شمولیت کریں طالبان کا کہنا ہے کہ جلد ہی یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ کس تاریخ پر حکومت سازی کا اعلان ہوگا کیونکہ ابھی تک وہ اس تاریخ کو خفیہ رکھ رہے ہیں اس کو بتا نہیں رہے کچھ سیکیورٹی اور دیگر وجوہات ہیں لیکن فیصلے وہ اہم ترین کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنشیر کا معاملہ اتنا امپورٹن نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملے پر تاخیر ہوتی لیکن وہ ایک فیکٹر ضرور ہوگا اب جیسے ہی وہ اناؤنس کریں گے کچھ انڈین چینل کہہ رہے تھے کہ شاید گیارہ سپتمبر پر کریں گے نائن ایلیون پر انڈیا کو تکلیف دینے کے لیے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ دن ہوگا کوئی اس کے آگے پیچھے کا دن بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ دن ہو تو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہو سکتا ہے طالبان کی جانب سے جرمنی نے ایک مرتبہ پھر زور دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیز ضروری ہے جرمن چانسلر اینگلہ مرکل نے کہا کہ اعتوار کے روز دوبارہ انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ طالبان جس نے افغانستان کے تقریباً پورے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے ان کے ساتھ سیاسی مذاکرات ضرور شروع کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ طالبان کے حوالے سے بارحال یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے کیونکہ اب وہی لوگ اقتدار میں ہیں جن کے ساتھ ہم باتچیت کر سکتے ہیں یہ باتچیت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ افغانستان میں رہ جانے والے افغانوں کو نکالنے میں بھی مدد ملے اور وہاں کے حالات کو صدھارنے میں بھی مدد ملے زبیولہ مجاہد نے ایک جرمن خبار کو انٹریو دیا اور اس انٹریو میں انہوں نے کہا کہ نئی افغان حکومت جرمنی کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر مبنی ہوگی جرمن چانسلر انجلہ مرکر کے دورہ افغانستان کا ہم خیر مقدم کریں گے جرمنی حکومت کاروباری افراد کے لیے افغانستان آنے سرمایہ کاری کی ترغیب دے سکتی ہے طالبان سرمایہ کاری کی راہ ہموار کریں گے اور کمپنیوں کی حفاظت کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے مجھے ایسا رگتا ہے کہ یورپی یونین میں جرمنی ایک ایسا ملک ہے اور اٹلی ایک ایسا ملک ہے جو بہت تیزی دکھائیں گے طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ میں تھوڑا سا اگر ریزسٹ کرے گا تو وہ فرانس ہو سکتا ہے کچھ دیگر ملک ہو سکتے ہیں لیکن جرمنی اٹلی سپین یہ کچھ ایسے ملک ہیں جو شاید طالبان کے ساتھ جلدی باتچیت میں انگیج ہو جائیں اب آرے ہیں پاکستان کے ایک عام ترین مسئلے کی طرف ضمی اللہ مجاہد نے دوبارہ یہ کلیم کیا ہے کہ جو افغان سرزمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی کہا کہ پاکستان زیر حراست قیدیوں کے بارے میں پریشان تھا جو سلاکوں کے باہر آ کر پاکستان پر حملے کر سکتے ہیں آئی ایسای کے سربراہ جنرل فیض امید کی قیادت میں جس وفت نے قابل کا دورہ کیا تھا اسے اس بات کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ طالبان افغان سرزمین سے پاکستان میں کوئی کاروائی نہیں ہونے دیں گے دیں گے جب طالبان نے جیلیں کھولی تو بے شمار لوگ جیلوں سے نکل گئے انہی میں کچھ ایسے قیدی بھی نکل گئے جو پاکستان میں بھی مطلوب تھے اور یہاں دہشتگردی کرتے رہے ہیں تو طالبان سے اس بات کا سوال اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے مختلف معاملات پر پاکستان کی تشویش بلکل جائز ہے تاہم جن معاملات پر پاکستان کو تشویش ہے انہیں افغانستان حل کرے گا یہ زبی اللہ مجاہد نے کہا جنرل فیض امید کے دورہ کابل کے مطلق سوال کا جواب دیتے ہو زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ انہوں نے طالبان رانوما ملہ برادر سے ملاقات کی ہے ملاقات میں پاکستان نے ائرپورٹ پر سپورٹ کی پیشکش بھی کی ہے جو ان کو چاہیے بھی ویسے اس وقت لیکن اسی وقت میں جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں افغان طالبان کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اسی وقت پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوادر اور کوئٹا میں جو دو حملے حالی میں ہوئے ہیں ان دونوں حملوں کے جو دہشتگرد تھے وہ پہچان لیے گئے ہیں اور یہ دونوں دہشتگرد افغانستان سے آئے تھے تو طالبان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے وہ ان گروپوں کے خلاف وہاں کاروائی کرتے ہیں اور آئی ایس آئی بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی ہم نے ان کے ساتھ لسٹیں شیئر کی ہیں ہم ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے اور زمین کو تنگ کریں گے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے ذمہ دار رہے ہیں اور ابھی تک کوشش کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ